گورنمنٹ خیبر پختونخواہ کی جانب سے سوشل ویل فیر اینڈ وومن ڈیویلپمنٹ کے زیر نگرانی کوہات میں سوشل ویل فیر سپیشل ایجوکیشن اور وومن ایمپاورمنٹ کے ڈیپارٹمنٹ اپنی فرائض سرانجام دے رہے ہیں سوشل ویل فیر کے زیر نگرانی یتیم خانہ جس میں یتیم بچوں کو مفت رہائش خوراک میڈل تک تعلیم ہنر سکانے کے ساتھ ساتھ مفت علاج اور مذہبی تعلیم بھی دی جاتی ہے یتیم خانے میں زیرے کفالت بچوں کو پریمری سے لے کر میڈل تک تعلیم دی جاتی ہے زیرے کفالت یتیم بچوں میں 33 لڑکے شامل ہیں جبکہ ڈرگز ایڈکٹ سنٹر میں منشیات کے عادی افراد کو مفت خوراک رہائش کپڑے اور علاج کے علاوہ مذہبی تعلیم اور سیرو تفریق کے مواقع بھی فراہم کیے جاتے ہیں سپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے زیرے نگرانی کوہات میں ذہنی معذور جسمانی اور بسارت سے محروم بچوں کو تعلیم سے رشناس کیا جاتا ہے ادارے کے زیرے نگرانی کے ڈی اے کوہات میں تعمیر کردہ گورمنٹ ہائی سکول فارڈیف میں سننے اور بولنے سے محروم بچوں کو میٹرک تک تعلیم کے ساتھ ساتھ پیک اینڈ راپ کی سہولت بھی مہیا کی جاتی ہے تمام بچوں کو قابل اساتیزہ کے زیرے نگرانی سائنڈ لینگویج ویڈیو اور آڈیو کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے سکول میں زیرے تعلیم بچوں کی تعداد ایک سو چالیس سے بڑھ کر ایک سو چھوورتر ہو گئی ہے اب اس ادارے کو کمیشنر کوہات کے زیرے نگرانی میں دوبارہ بحال کیا گیا ہے نشتر سپیشل ایڈیوکیشن سنٹر کے دی اے کوہات کے زیرے نگرانی سہنی معذور بچوں کو پریکٹیکل مشکوں کے ذریعے معاشرے کا باشعور فرد بنانے کی کوشش کی جاتی ہے جس کے لیے پاک فوج کے تعامل سے ادارے میں نہایت جدید ایکٹیویٹی روم تعمیر کیا گیا ہے سماعت سے محروم بچوں کو ملٹی میڈیا کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے ومن امپاورمنٹ ڈپارٹمنٹ کے زیرے نگرانی زلہ کوہات کے مختلف مقامات پر تیرا سلائی سنٹر موجود ہے انڈسٹریل ٹریننگ سنٹر میں خواتین کو سلائی کڑھائی سکائی جاتی ہے جس میں سیونگ مشین اور تربیت کے لیے تمام تر مواد محکمہ سماجی بہبود کی جانب سے فراہم کیا جاتا ہے اب تک ان سنٹر سے چار سو پچاس خواتین تربیت حاصل کر چکی ہے ان سنٹر کا مقصد معاشرے میں خواتین کو با اختیار بنانا ہے میرا نام امجد افریدی ہے اور میں ایز ایڈسٹیک کوفی سے سوشل بل فیر کام کرتا ہوں سوشل بل فیر کے ذریعے نگرانی کوہارٹ میں مختلف قسم کے ادارے کام کرتے ہیں جس میں سپیشل ایڈوکیشن ہے وومن کرائیسس سنٹر ہے سلائی کڑھائی کے مراکز ہیں یتیم خانہ ہے پنہگاہ ہے اور ڈرگ ایڈکٹ سنٹر ہے ہم کوہارٹ کے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آگے ہیں اور ان سہولیات سے فائدہ اٹھائیں اور ایک محذب اور صحتمند معاشرہ تشکیل بنانے میں حکومت کا ساتھ دیں وومن کرائیسس سنٹر کا قیام فروری 2019 میں حکومت پاکستان خیبر پختنخواہ کے تعاون سے قائم کیا گیا جس کا بنیادی مقصد گریل و تشدد کا شکار ہونے والی خواتین کو تحفظ فراہم کرنا ہے اس مقصد کے حصول کے لیے اس سنٹر میں تین بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہے جس میں عارضی طور پر شلٹر مہیا کرنا مجبور و بے قص خواتین کو مفت قانونی مدد فراہم کرنا باہمی باتچیت کے ذریعے خواتین کی معاملت کرنا اور ان کو ان کے خاندانوں میں آباد کرنا شامل ہے 2019 سے لے کر اب تک ایک سونوں خواتین کی امداد کی جا چکی ہے صرف یہ نہیں وزیر آزم پاکستان کی ہدایت پر حکومت خیبر پختنخواہ کی تعاون سے شلٹر ہوم کا قیام عمل میں لائے گیا جہاں پر مزدور غریب و بے قص لوگ رات کو مفت قیام کر سکتے ہیں پناہ گاہ میں رات گزارنے کے لیے مسافروں کو ایک وقت کا کانا بیڈ کمبل اور زندگی کے بنیادی ضروریات کا مکمل بندوبست کیا گیا ہے میرا نام عبد الرحمان ہے اور میں ڈپٹی کمیشنر کوہارڈ کے فرائز سے انجام دے رہا ہوں سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کوہارڈ ڈسٹرک کوہارڈ کے اندر تمام معاشرے کے وہ افراد جن کو ریاست کی مدد کی ضرورت ہے ان کو مدد فرام کر رہے ہیں اسی سلسلے میں یہاں پہ کوہارڈ کی کمیونٹی کی مدد کے ساتھ ایک یتیم خانہ بنایا گیا ہے جس کے اندر وہ تمام بچے جو یتیم ہیں اور ان کو ریاست کی مدد کی ضرورت ہے ان کی مدد کی جا رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر یہاں پہ مطارف کروایا گیا ہے وہ تمام افراد جن کو نشہ اور نشہ کی عادت پڑھ چکی ہے ان کی مدد کرنے کے لیے اور ان کو اس نشہ اور عادت سے نکالنے کے لیے سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ اپنا کردار ادا کر رہا ہے بڑے مصبت انداز میں اسی کے ساتھ ساتھ وہ تمام بچے جو کسی جسمانی مزوری کا شکار ہیں چار قسم کی جو مزوری بچوں میں پائی جاتی ہیں ان کی مدد کے لیے ہمارا سوشل ویل فیر ایڈوکیشن کامپلیکس جو ہے سپیشل ایڈوکیشن کامپلیکس جو کہ کیڈیا میں موجود ہے وہ اپنا کردار بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دے رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ غریب لوگ جو دوسرے شہروں سے کہارٹ میں کسی مقصد سے آتے ہیں یا دوسرے گاؤں سے کہارٹ سٹی میں مزوری کی نیت سے آتے ہیں ان سب کو شیلٹر دینے کا جو ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کا وی ان ہے اور ان کو کھانا اور کھانے کے ساتھ اسائش اور عام کے جتنے چیزیں ہیں وہ فراہم کرنے کا جو پرائم منسٹر کا وی ان ہے اس کے مطابق یہاں پہ ایک شیلٹر ہوم اسٹیبلش کیا گیا ہے جس کے اندر ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کوہارٹ اور سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ نے مل کے اسٹیبلش کیا ہے جس کے اندر روز رات کو لوگوں کو کھانے کے ساتھ ساتھ رہنے کی سہولت مہیا کی جاتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ تیرہ دستکاری سینٹر بنائے گئے ہیں جن کے اندر خواتین کو دستکاری سکھائی جاتی ہے تاکہ وہ معاشرے کے اندر اپنا مصبت کردار ادا کر سکیں اسی کے ساتھ ساتھ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دستکاری سینٹر میں بننے والی تمام اشیاء جو ہیں ان کو مارکیٹ کے ساتھ لنک کیا جائے ان کو مارکیٹ کے اندر سپیس دی جائے تاکہ وہ بھی اپنی جو پروڈیوس ہے اس کو مارکیٹ میں سیل لوڈ کر سکیں تو دستکاری سوشل ویل فیر آفس جو ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے تمام قہارٹ کے جو لوگ ہیں ان سے ہماری یہ درخواست ہوگی کہ وہ ان کی مدد کریں اور ان کے کام کے اندر ان کو سراہیں بھی اور اپنے جو آئیڈیاز ہیں اپنے جو انپوٹ ہے وہ بھی ان کو دیتے رہیں بہت شکریہ